اسلام علیکم دوستوں کیا حالِ خیریہ ٹھیک ٹھاک خوش مزے میں طبیعت ٹھیک بہت عرصے کے بعد آج میں نے دوبارہ سے ویلوگ بنانا شروع کیا ہے اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی اگر نہیں پتا تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اب بھی بتاؤں گا اب بھی اصل میں کیا ہوا کہ چھوٹا بیٹا ہمارا حسین جو ہمارا یہ ویڈیو سارے اپلوڈ کرتا ہے اس کے شروع ہو گئے نائند کے پیپر تو اس نے صاف صاف مجھے انکار کر دیا کہ بابا اب میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا اب صرف میں نے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے انتحان دینے تو میں نے بھی پھر اس کو کہا ٹھیک ہے یار آپ بس انتحان دے دو اچھے سے تو اس وجہ سے میرا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا جب ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر جو ہے وہ بنایا بھی نہیں ویڈیو میں نے کہا جب اپلوڈ نہیں ہو رہا تو میں کہیں گیا بھی نہیں تو بسہب اس کے پیپر دو پیپر میرے خیال ہے یا تین پیپر رہ گئے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے پیپر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہمارا دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو میں نے کہا چلو اب ویڈیو تو کچھ بناو تو آج ہماری ایک دعوت ہے ہم لوگ کوئیٹا سے باہر جا رہے ہیں ساتھ میں میرے اپنے یہ ساتھی بھی میں نے رکھ لی ہے میں نے کہا چلو اکیلے جانے سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ ایک دو بندے ہی لے جاؤ تو یوں ہم لوگ آج نکلے ہیں بس ہمارا سفر ابھی شروع ہو رہا ہے ہم کوئیٹا سے نکلے ہیں کوئیٹا کو بائی بائی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کہا جا رہے ہیں فیلال تو یہ راستہ جو ہے وہ چمن کو بھی جاتا ہے اور یہ راستہ پنجاب کو بھی جاتا ہے اور یہ راستہ زیارت کو بھی جاتا ہے یہ راستہ بلوچستان کے شہروں میں لورالائی وغیرہ بھی جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہم پہنچتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملقات کرتے ہیں السلام علیکم خیریہ ٹھک 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 خوش مزے وے کیا وہ موٹ سیکل کی در ہے توباری ادھر کڑا کیا رب اللہ لائے گا اچھا اس کو کہہ دیا ہے اچھا تو چلے پھر ہم لوگ اچھا دیکھو یار ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں نے تو آپ سے ایک آدمی کی بات کری تھی نا تو مسنا کیا ہوا کہ ان کو جب میں نے کہا نا تو انہوں نے اپنی کچھ مجبوری ظاہر کری تھی گیا میرے کو رشتے کیلئے لوگ آ رہی ہیں تو مجھے وہ دربے لینا ضروری ہے تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اگلے دن انہوں نے آ کے اگلے دن انہوں نے آ کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں میں چلوں گا مجھے اچھا نہیں لگا ان کو منہ کرنا پھر ہم دونوں کا آپس میں تیا ہو گیا تھا نہیں اگلی بات سن دینا پھر ہم دونوں کا آپس میں یہ تیا ہو گیا تھا یار آدھی روٹی وے کھاؤں گا آدھی روٹی آپ کھانا تاکہ مزمان کے اوپر وہ جو نہ ہو کوئی تو انہوں نے کہا تھا اوکے پھر بات نے کبھی جب ہم نکلیں گے اگر تمہارا پیٹ پیٹ نہیں بھرے گا تو میں تم کو باہر سے کچھ لے کے کھلا دوں گا تو انہوں نے اس بات کے اوپر ایگری کر دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نک جاؤں یہ ہم زیابہ کی علاقے میں ہیں اور آپ دیکھو گرمیوں کے اندر یہ کچھوے باہر نکل کر آ جاتے ہیں اب یہ کچھوے صاحب جو ہے وہ روٹ کراوس کر رہے تھے وہ چلے گئے وہ جا رہے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ جا رہے ہیں کچھوے صاحب یہ جا رہے ہیں اور میں نے ان کے لیے گاڑی جو ہے وہ ہلکی کر دی تھی آپ کو دکھانے کے لیے ورنہ وہ ایک دم جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں یہ ہیں کچھوے صاحب وہ جا رہے ہیں لو جی دھر پہنچ گئے پہنچ گئے اور میں اپنی گاڑی بڑی بند کروں گیا یہ باسترام جو ہے وہ در کے اندر داخل ہوتے یہ جگہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھتی ہوگی ایک دفعہ میں ہیلے بھی یہاں آ چکا ہوں اور میرے ویلاغ میں آپ نے یہ جگہ دیکھی ہوگی اس وقت شردیوں کا تھوڑا سا موسم تھا تو اس طرح سے اتنا ہریالی وغیرہ شاید آپ کو نظر بھی نہیں آئی ہوگی اور دوسرا میں اس وقت شام میں آیا تھا اثر یا مغرب اثر کا وقت تھا بتا نہیں اس طرح کا کچھ کرتا تو اس لئے آیا تھا اب ہم لوگ اس وقت دن کے اندر آئے ہیں تو اب ہم آپ کو جو ہے نا یہ کہہ کہ آپ کو نظر آئی گی کہ سارا اس طرح دیکھیں کیسی ہریالی ہے جبردست تو آگے ہم ایک اور جگہ بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ پوچھا لکھیں سلام علیکم ارے وہاں بھڑی تیز ہے یا ہری ہے تو آتنا دلانا سب جانتا ہے جبردست جبردست یہ دیکھیں یہ پہلے بھی آپ کے سامنے ہم اس جگہ آئے تھے نا یہ وہی جگہ ہے مولی صاحب کا کمرہ ہے ماشاءاللہ شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن کیسے انہوں نے سیٹ کر کے ابھی تک رکھا ہوا ہے تو یہ ہم بیٹھ گئے دوست پہلی دفعہ آئیں ان کو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جی کھانا آنا شروع ہو گیا میزوان نے جو ہے وہ کھانا آنا شروع کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے نمکین وید بھنڈی اور یہ سالات دس ون اور یہ سارا رائطہ اچار یہاں کی یہ مہمانوں کو یہی چیز یہ لوگ کھلاتے ہیں یہ یہاں کی عالی چیز شمار ہوتی ہے نمکین تو بس ہمارا بھی عالی کھانے سے جو ہے وہ انتظام ہے اور پھر یہ کڑائی بھی آ گئی ہے بہت زیادہ احتمام کر لیا ہے ماشاءاللہ بے انتہا احتمام ہو گیا ہے اتنا احتمام ہونا نہیں چاہیے تو اصولی طور پر لیکن اب انہوں نے کر لیا ہے تو اب مجبورا ہم لوگ بھی اس کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ انصاف کریں گے انشاءاللہ تو بس اب ہم لوگ کھانا تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب ہم لوگ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کب کھانے کے بعد یہ ہم لوگ اب نکلے ہیں تھوڑا سا ایک جگہ ہے جہاں پانی وغیرہ ہے اس کو ضیابت تنگی کہتے ہیں لیکن اب مسئلہ ہی ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر جو راستہ گاڑی کا ہے وہ راستہ انہوں نے بن کر دیا ہے پتھر وطھر ڈال کر تو اس وجہ سے ہم کو پیدل جانا پڑ رہا ہے یہاں سے ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ کھڑی کر دی ہے کیونکہ راستہ نہیں ہے تو ہم نے گاڑی اپنی یہاں کھڑی کر دی ہے اور اب ہم لوگ سارے ساتھی یہ سب پیدل پیدل جائیں گے تو اس راستہ سے اب ہم لوگ سفر کریں گے پیدل پیدل تو دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں ایک موٹر سائیکل بھی ہے ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے مسورے میں پھر یہ تیع ہوا کہ موٹر سائیکل پہ مجھے بٹھا لیا اور ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے ابھی ہم لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں پھر میں وہاں پہنچ کے موٹر سائیکل واپس آئے گی اور پھر اس میں سے ایک دو بندے اور بیٹھ کر پہنچیں گے سلو سلو جب تک وہ پیدل بھی چل کر آتے رہیں گے تو اس کا کچھ راستہ وہ بھی تیع کر لیں گے تو اس طرح انشاءاللہ ہم اپنے مقام تک پہنچتے ہیں یہ دیکھیں یہ راستہ ہے اور اس راستے پہ چلنا درہ دشوار بھی ہے پتریلا راستہ ہے تو اس راستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں چل رہے ہیں پہنچ کے پھر آپ سے ملتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا صورتحال رہی یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی یہاں پر اور ابھی اس دفعہ ہم کو پچھتی دفعہ کے مقابلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پانی اب زیادہ ہو گیا ہے آپ شار بھی بہت تیزی میں بہہ رہیے ورنہ پہلے اگر آپ میری آٹھ نو مہینے پہلے والی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر پانی کی پوزیشن یہ نہیں تھی آپ شار کے بہنے کی پوزیشن یہ نہیں تھی اب جو ہے وہ پانی کے اندر کافی تیزی آ گئی ہے اور کافی پانی ہے آپ شار جو ہے یہ کافی تیزی میں بہر آئے ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا اور پانی تھنڈا بھی ہے اوپر سے پانی آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا یعنی بچے بھی آئے میں بچوں کی تصویریں بن رہی ہیں ویڈیو بن رہی ہیں تو یہ آپ شار ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تیزی میں کافی پانی پہلے جو ہم آئے تھے نا اتنا تیز نہیں تھا پانی بہت سلو سلو تھا اور کم تھا اس وقت یہ پانی جو گہرہ آئے تیزی میں آ رہا ہے اور یہ کافی دور تک پانی چلتا چلا گیا ہے اور یہ بہت اچھا جو ہے وہ نظارہ ہے یہاں سے دیکھیں کیسے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان کیسے پانی آ رہا ہے اور یہ سارے پہاڑی پہاڑ بلند و بالا پہاڑ اور سایہ بھی ہے تو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھا آنکھوں کو اور دل دماغ کو باقتر کرتا ہے لوگ آتے ہیں یہاں پر تربوس لے کر اور بیٹھ کے تربوس کھاتے ہیں تو یہ تربوس پڑے ہوئے ہیں چھلکے اس کے ابھی کافی ایک فیملی بھی آئی بھی تھی تقریباً بیس پچیس اس کے اندر عورتیں آٹھ دس بچے اور آٹھ دس مرک کافی لمبا چوڑا جو ہے وہ فیملی کا حساب تھا وہ فیملی اوپر چڑی تھی اور وہ بہت سے ایسے اتری تھی پتہ نہیں کہ ایسے بیٹھ بیٹھ کے ٹیک ٹیک کے اپنے آپ کو ایسے اتر رہی تھی تو عورتوں نے بھی اوپر جا کے کافی مزہ کیا ہم لوگ بھی کر رہے ہیں مزہ تو میں نے کہیے ہم یہاں آئیں کرنے کے لیے تو تھوڑی سی یہاں کی بھی ویڈیو بنا لیں لڑکے بھی ہمارے آئے ہیں یہ بھی آیاشیاں کر رہے ہیں کھل کوئی کیسی تصویر بنوارا ہے کوئی کیسی بنا رہے ہیں ہر طرح سے پوسٹ چل رہے ہیں ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ خوش ہو اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اچھا وہ اجازت ہے پھر شیخ اجازت ہے آمین السلام علیکم یوں اب ہم لوگ جو ہے وہ واپسی کر رہے ہیں اور اب واپس اپنے گھر کی طرف کوئٹہ کی طرف روا دوا ہے اور شام کے اس وقت چھے بچ چکے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں فلانترو کی وجہ سے نظر نہیں آرہا تھا شام کے چھے بچ چکے ہیں اور ہم لوگ اب اپنے دھر کی اور جا رہے ہیں یہ علاقہ ہے سرسبز ہو رہا ہے اب گرمی جو کہ آگئی ہے مئی ختم ہو رہا ہے سارے علاقے کے اندر باغات بھی آگئے ہیں اور مختلف پل وغیرہ سرسبزہ یہ ساری چیزیں چھاڑیاں یہ سب پیدا ہو گئے ہیں ہم لوگ بھی اب یہاں سے اتنا وانا ہو گئے ہیں دکھر کے لیے دکھر انشاءاللہ امید دکھیں بغیر تک بہت چائید ہے بارش بارش شروع ہو گئی ہے ٹائٹ قسم کی بارش شروع ہو گئی ہے بہت مزہ آ رہا ہے کیا زبردست سفر چل رہا ہے ٹائٹ بارش شروع ہو گئی ہے اثر کی نماز پڑی ہم نے جامعہ مسجد حضرت صدیق اور حضرت عمر اس مسجد والوں نے گونوئی صحابہ کے نام رکھ دیئے ہیں ہم نے یہاں بھی اثر کی نماز پڑی ہے اثر کی نماز پڑھ کے ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں بہت تائٹ ہو رہا ہے آج بہت ارسے کے بعد اس وقت لوگوں کے گھر کھانا کھانے آیا ہوں تو انہوں نے یہ احتمام کیا ہوا ہے یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں اس وقت حضرت کھانے کا احتمام اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں اور یہ پھر چائے بھی ہوتی ہے سالن شاول شاول ودگوش بس تو پھر آج کے بلوگ میں اتنا ہی امید ہے آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا تو میں نے کہا اس بلوگ کی اینڈنگ نہیں لی تھی تو اس بلوگ کی اینڈنگ لے لو دیکھیں بس پھر آگے پھر نیا بلوگ بناتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب سلچنا شروع ہونے والا ہے وہ کے بچے کے امتحان ختم ہونے والے ہیں تو جب اس کے امتحان ختم ہونے اور وہ مجھے سکنل لے گا تو میں پھر آگے نئے بلوگ بنانا شروع کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے بس دعاوں میں اپنی آتھ رکھئے گا خصوصاً میرے بیٹے کو کہ اللہ اس کو جو ہے وہ نائب کی امتحان میں اچھے نفروں سے کامیابی عطا فرمائے اس نے کافی محنت بھی کری یہ دن لگا کے پڑا ہے اور خود سے پڑا ہے اور دوران امتحان بلکل بھی اس نے نہ مومائل کو ہاتھ لگایا نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا صرف اتنا فوکس اس نے تعلیم کے اوپر اور امتحانوں کے اوپر رکھا تھا قربی کی وجہ سے صرف حکومت نے امتحان لیٹ کر دی ہے اور پھر وہ ایک چھوٹی آگئی جو آپ میں تقبیر کی اس کی وجہ سے امتحان لیٹ ہو گئے تو آپ اس کے امتحان ختم ہونے والے ہیں بس انشاءاللہ اللہ بلوگ میں آپ سے ملیں گے اس بلوگ کو دیکھیں انجوائے کریں جو کچھ اس کے اندر بڑھ پڑا وہ بنا دیا مہلے جب تک کے لیے اسلام علیکم موسیقی